موسیقی 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 اپنے کرکملوں سے ریموٹ کا بٹن نبا کر ان پریوجناؤں کا ڈیجیٹلی شلانیاست اور لوکارپن کریں ماننیہ کندرے گرے اور سہکارتہ منتری بھارت سرکار یہ سبھی اس تھل بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جہاں جہاں ان کا لوکارپنیاست شلانیاست ہو رہا ہے سبھی اس تھلوں سے NIC کے مادیم سے سب ہمارے ساتھ جڑے ہیں اس سمیں تو آئیے ایک بار شبہ کامناوں کے روپ میں آپ کی تعلیاں ضرور بنی چاہیے اور آبھار کے روپ میں بھی ماننیہ گریہ اور سہکارتہ منتری بھارت سرکار کے کرکملوں سے ہریانہ سرکار کے آٹھ برشوں کی اس یاکرہ کے شبہ وصر پر سمپندہ ہونے کے وصر پر یہ ہم سب کو سوقات ملی ہے میں نیویدن کروں گا ماننیہ ویدت اور بھاری اُدیوگ راجی منتری کرشن پال گوجر جن سے جو دیش کی سنسد میں فرید آباد کا نظر تو بھی کرتے ہیں کہ وہ فرید آباد کے ذرتی پر ماننیہ گریہ اور سہکارتہ منتری مہدے اور سب ہی بھی بھوتیوں کا سواگت کریں سواگت سمبودن کے ساتھ آج کی اس وشال جنگتھان ریلی کو سمبودن کرنے کے لئے ہمارے بیچ میں آئے آدھر اور سمبان کے یوگ دیش کے یسوسری اور کرمت گریہ منتری آدھر نیام سہاجی ہمارے دیش کے یسوسری ریل منتری آدھر نیئے عشوانی ویشنف جی ہریانہ کے لوک مکہ منتری آدھر نیام مرول لال جی ہمارے پردیش کے ادھیک آدھر نیام پرخواست دھنکر جی ہمارے پردیش کے اپ مکہ منتری آدھر نیام دشن چوٹا لال جی ہمارے پردیش کے پرباری اور پرپرا کے پور مکہ منتری آدھر نیئے ویپل کمار دیو جی اور آئے ہوئے سبھی ویدھائی گن سانسط گن پائیٹی کے پداد غاری گن اور اس سال جن سبھا میں آئے ہوئے آدھر نیئے بھائیو بہنو پچکار اور تھایا کار مطر آج میں سعید آباد لوگ سبھا چھتر کی جنتا کی طرف سے اپنے اسسوی گرہ منتری آدھر نے امیس سہاجی کا ہار دکھ ابینندن اور سواغت کرتا ہوں مطر ہمارے لئے سو بھا جے کی بات ہے کہ ہمیں موڈی جی کے روپ میں دنیا کا سر سیست پدھان منتری اور گرہ منتری کے روپ میں آدھر نے امیس سہاجی ملے ہیں اور انہوں نے پچھلے آج سالوں میں دیش کی ناصر پرشتہ کو بڑھایا ہے پوری دنیا میں دیش کی کے پرتی لوگوں کا جو بسواش تھا اس کو جگانے کا کام کیا ہے اور میں امیس جی کے بارے میں کہنا چاہوں گا یہ نام کے ہی سہا نہیں ہیں یہ کام کے بھی سہا ہیں راش ادھش کے روپ میں انہوں نے اپنی لگن سے اپنی محنت سے بھار تیگنتہ پائٹی کو دنیا کی سب سے بڑی پائٹی بنانے کا تان کیا دو ہزار چودے کے سناوں میں اتر پردیش کی اسی میں سے اکھتر لوگ سبا جتوانے کا سرے آدھر نے امیز کہا جی کو جاتا ہے اور گرہ منطری کے روپ میں ان کے کاموں کا میں ورنر نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ہم سب سننے آئے ہیں گرہ منطری کے روپ میں انہوں نے جو کام کی ہیں جو احتیاسی نرنے لئے ہیں کیا وہ دھارہ تین سو ستر کا ہٹانے کا لینہ ہو کیا تین تلاج سے مسلم بہنوں کو مقتی دلانے کا فیصلہ ہو کیا پاکستان اور بنگرادیش سے ہمارے ہندو سرنارسیوں کو بھارت کی ناغرکتہ دلانے کا کام ہو کیا دیش کے اندر آنترک سرکشا کے ماحول کو مجبوط کرنے کا کام ہو کیا دیش کے الگاو وادی نقسل وادی علاقوں میں سانتی کا ماحول پیدا کرنے کا کام ہو اس کے علاوہ اتنے کام ہیں جن کو میں گنا نہیں سکتا اس لئے آج میں انہوں نے ایک امیت صاحب چھوڑی ہے جو اتیاس میں ہمیشہ امیت رہنے والی ہیں کبھی مٹیں گی نہیں اس لئے میں آج بھائی آباز میں ان کو ایک نیا دام دے رہا ہوں امیت صاحب کی جگہ ان کو امیت صاحب آئے جائے تو کوئی بری بات نہیں ہوگی مٹ رو میں زیادہ نہیں کہتا ہوا ان کا دے راش کو مجبوط کرنا ہے اس لئے کٹھن دیش سے ساتھ گداری کرنے والوں کو اگر پاتال سے بھی نکال کر لائے جائے ان کا نام ہمیت صاحب ہے مٹ میں جادہ نہیں کہتے ہوئے آج ہمارے پاس گرب کرنے کے لئے موڈی جی 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 جنہیں آٹھ سالوں میں دیش کی تقدیر بدل دی دیش کے گریب لوگوں کا جو تھان کیا ہے وہ دیکھ تی بنتا ہے لیکن ویپخش کے پاس سرم سے ڈوم مرنے کے لئے جگہ نہیں ہیں جن کا تیر کالے کار ناموں سے گھوٹالوں سے دکھائی دیتا ہے نترو ویسے میں جیسے ہماری سرکار نے گنگ آدل کو سوچ اور نرمل کیا ہے ویجے موڈی جی اور امیج جی اس دیش کی راج نیتی کو سوچ کرنے میں لگے ہیں جہاں جہاں بھی بھاج اپا کی سرکار ہیں وہ سوش شن ہے وکات ہے مطر وانت میں کیونکہ جن کے پاس ویجن کے ساتھ دیش کو آگے لے جانے کا مادہ جی کے ہاتھ میں دیش کا سممان بھی سرکشت ہے دیش کا خجانہ بھی سرکشت ہے دیش کی سمائیں بھی سرکشت ہیں آؤ ہم سب موڈی جی کے ساتھ چلیں امیج جی کے ساتھ چلیں بھاج اپا کے ساتھ چلیں اور آپ اتنی ویسال جن سوا میں آ کر آپ نے امیج جی کا یہاں پر سواغت کیا ایک بار دل سے آپ سب کا میں آبھار وکت ہوں بھارت ماتا کی بہت بہت آبھار مانینی کرشن پال جی کا اور میں نمیدن کروں گا حریانہ پردیش کے بھاج پا مرکاس دھنکر جی سے کہ وہ یہاں آئیں اور یہاں اس دھرتی پر مانینی اگری اور سائکارت منتری مہد اور سوی بیبوتیوں کا سواگت بھی کریں اور اپنا سمبودھن آپ کے سمکش رکھیں تالیا سب کے لئے بجنی چاہیے اور ہر بار بجنی چاہیے آپ کی طرف سے او پرکاش تن کر جی ہم لوگوں کو ہری آڈا کے لوگوں کو ایسی مہان سکتیت کا عوی نندن کرتے ہوئے گورو ہو رہا ہے جنہوں نے دھارہ 370 توڑنے میں سب سے اہم یوگ دان دیا جس نے پروتر بھارت کو وکاس کے راستے پر آگے بڑھنے میں راستی سکتیت کو مجبوط ہونے اور ارجون ہیں وہ ویجے ویجے ہے ایسے ہی جہاں میرے اندر موڈی اور امیت یا ویجے ویجے ہے ایسا ویجے کا رت ہم نے بڑھتے ہوئے دیکھا ہم آپ کا عوی نندن کرتے ہیں برج کی بھومی پر سور داست کی بھومی پر جہاں آجادی کے امرت مہستہوں کے ورث میں آپ ہیں راجہ نہر سنگھ کی بھومی پر گلاب سنگھ کی بھومی پر بہورہ بالمکی کی بھومی پر یا ٹیک رو کے نرمان کرنے والے کاری گروں کی بھومی پر موٹر سائیکل نرمات کی بھومی پر دنیا میں سب سے زیادہ سرن بنانے وڑوں کی بھومی پر ایسے فریدہ بھومی پر آپ کا سواغت کرتے ہوئے ہمیں آنند ہو رہا ہے ہم خود ابھی نمدیت ہیں آپ کا سواغت کرتے ہیں جہاں آج ہم سرکار کے آٹھ سال بنانے کے لئے اکٹھے آئے ہیں منور ٹیم نے موڈی جی کے حسیر واض سے ہمارے کبھی راگ نہیں گاتے تھے سون یا میڈم گیس دلا دے کیوں روک شلنڈر کھڑی ہوگی اور کے کویا میں گیس تپڑ گی کیوں انبول کھڑی ہوگی ایسی حالت تھی یہاں لیکن آج ہر گھر میں جیسے رسوئی گیس ہے ہر گھر میں بدلاؤ ہے یا پڑی لکھی پنچ آیت ہیں یا کسانوں کو ڈائریک پییمنٹ ہو رہی ہے یا سبھی لہبارتیوں کو ڈائریک پییمنٹ ہو رہی ہے ایک ٹرانس پر یا کمپیوٹر سے ہوتے ہیں ایک بدلاؤ ہر ہر آن لائن ہر آن آٹھ سالوں میں جوا ہوا ہے اس کے لیے میں مکہ منتری اور مکہ منتری دونوں کا وندن اور عمین دن کرتا ہوں آج آمی سال جی اپنے ساتھ ہمارے ریل منتری کو لے کر آئے ہیں اور وہ بہت بڑا پٹارہ آج ریل کا لے کر آئے ہیں اور ہریان کی تقدیر بدلنے والی 5618 کروڑ کی جو آج کیول بھوٹ کال ایسا نہیں ہم آٹھ سال کی بڑائی کر رہے ایسا نہیں ہے ایک بھوشی درشتی بھی اس ریلی میں ہے تھیک نام دیا اس ریلی کا حرید آباد کے سم مطروں نے اتھان ریلی اس میں اتھان بھی ہے جب اور بیٹر ریل جلے گی تو پلول پلول داؤن کا بھی سواغت کرتے او میں اپنی بانی کو بیرام دیتا آب سب کا بہت 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 آبھار ماننی امبرکاش دنگر جی کا دیویا سجن اب میں نیمیدن کروں گا حریانہ کے ماننی اوپ مکھی منتری شیدوشن چوٹ آلہ جی پریدہ باد کی اس پاون دھرا پر آج ہمارے بیچ میں موجود دیش کے گرہ ایمم سہکارتہ منتری آدرنے امیچ شاہ جی پردیش کے مکھے منتری آدرنے منور لال جی دیش کے ریل منتری سوچنا پرشارن منتری عشونی ویشنف جی کیندر کے گرہ راج منتری کرشن پال گوزر جی تیر پورا کے پور مکھے منتری پربھاری اریانا بیپل دیو جی اون پرکاش دنکر جی تمان یہاں پر موجود سانسد ویدائک گن اور سریداباد کی سپاون دھرا پر موجود اریانا پردیش سے آئے ادرنے بزرگ یوہ ساتھیوں میں تو پہلے تو یہ سو بھاگی سالی دن مانتا ہوں کہ آج ہمارے بیچ میں امیتشا جی اس پاون افسر پر آئے جس سے تین سال پور بھاگی ہریانا پردیش میں آپ کے آشروات سے جنہائک جنتہ پارٹی اور بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بند اور ان تین سالوں کے اندر ہمارا یہ پریاش رہا کہ پردیش کو جیسا ماننے پردان منطری جی کا سپنا ہے کہ پرگتی کے اور جن اتھان کی اور لے سکتے ہے کہ اریانا پردیش نے تین سال میں کرونا کی مہاماری کے باوجود بھی نئے آیام تیہ کرنے کا کام کیا چاہے وہ اندسٹری کو بڑی تعداد میں اریانا پردیش کی دھرتی پر لا کر تیس ہزار کروڑ سے زیادہ کا نویش پچھلے ایک سال میں پردیش کے اندر بھی اریانا پردیش پراتھمک راجے بنا ہے اس ورش کے اندر جو ہماری پیڈی کی پرکیورمنٹ ہوئی نو آزار کروڑ روپے آج تک ہم نے کسانوں کے خاتے میں بہتر گھنٹے سے پہلے پہلے ٹرانسفر کرنے کا کام کیا مانے گرہ مطری جی اریانا پردیش کا یہ پرناس رہا ہے اور آج سے نہیں انیس سو ستتر سے جب چودری دیویلال جی اور سورگے ڈاکٹر منگل سین جی نے مل کر اریانا پردیش میں سرکار بنائی تھی اور اس سرکار نے احتیاسک قدم اٹھائے تھے کہ پرتی ایک گھر تک بجلی پہنچائی جائے پرتی ایک گاؤ تک سڑک پہنچائی جائے اور آج جو آپ کا سپنا ہے کہ ہر گھر تک نل پہنچائے جائے اس کو بھی اریانا نے پون سمپن کرنے کا کام کیا ہے اور یہ آپ کو پون وشواش کے ساتھ کہ سکتے ہے کہ ہمارا یہ پریاس رہے گا کہ کندر اور پردیش مل کر آم جن کو آخری چھوڑ پر بیٹھے ویکتی کو بھی سوویدائیں پرابت ماترہ میں جو اوپر سے کندر سے چلتی ہے اس کو بھی اور پردیش کی بنائی یوجناؤ کی آنے وڑے سمی میں انڈس ٹلائز کی تصویر اور تقدیر بدلنے کا کام کرے گا یہ پانچ ایسے نئے شہر بسانے کا کام کرے گا جو پنچ گاؤ یوجنہ کے مادیم سے ریانہ پردیش سپنے کے طور پر سجوئی بیٹھی تھی اور ایسی ڈیولپ میں کے اندر ایلیویٹیڈ ریل کوریڈور بنانے کا کام کیا اور اس کے ساتھ تھا پچھلے سال آپ کے دشان اردیش کے کرکشتر کی درہ پر بھی ایک ایلیویٹیڈ کوریڈور بن رہا ہے اور مجھے پور امید ہے کہ اگلے سال پہلے تین مہینوں کے اندر ہم اس کوریڈور کو بھی کمپلیٹ کرا کر دیش کی سیوہ میں سمرپت کرنے کا کام کریں میں تو دنیواز کرتا ہوں کہ اندر سرکار کا جس نے اریانہ پردیش کے اندر نئے ایکس پرس ویز اور آئی ویز کے مارجم سے 22 کے 22 جلو کو کنیکٹ کر کر پرگتی کے اندر اریانہ کو ایک نئے مارجم پر لے جانے کا کام کیا ہے گرہ منطری جی کم اریانہ کی دھرہ پر پہنچنے پر آوار پکٹ کرتا سواگت کرتا اور یہ ہی امید کرتا ہوں کہ کندر اور پردیش کی سرکار کا جو یہ آج مل کر آگے بڑھنے کا پریاس ہے یہ اریانہ اور دیش کی پر ایک نیا آیام چھونے کا کام کرے گا بہت بہت دنیو جہ ہے بہت 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 آبھر ماننی اپ موکی منطری حریانہ شید شنچ اوٹالا جی کا دیوی سجنو یہ ہم سب کے لئے بہت ہی گوھر وں سے بھرا آج ہریانہ پر دیش کو تین مہت پون ریل کی جو پری اوٹالا کی سوغ ملی ماننی گری منطری مہدے کے کرکمنوں سے جن کا اوٹ گھاٹن یا شلہ نیا سوہ ہے وہ ہریانہ کے پردیش کو اور دیش کی پرگتی کو بھی ایک نئی گتی ملے گی اس بات کے لئے ہم سبھی بہت سبھا گشالی اور ابھی بھوت ہیں اپنے کو محسوس کرتے ہیں ریل کوچ نوینی کرن کارخانہ بڑی سونی پت کی پریوجنا کی آدھار شیلہ تو سوہم ماننی پردھان منطری شیر نریندر مہدی جی نے رکھی تھی پچھلے دنوں انہ ہمارشل پردیش سے ڈلی تک جس چوتھی بند بھارت ایکسپرس کو ماننی پردان منطری مہدے نے انا سے روانہ کیا تھا ہریانہ کے ایک بہت بڑے حصے کو اس سے ہو کر یہ ٹرین جو جسے ریل منطری مہدے چے کہ وہ اپنے سمبودھن کے لئے پدھار پرامادرنی بھارت کے یشش وی گرہ منطری شری امیت شاہ جی ہریانہ کے یشش وی مکھ منطری شری منوار لار جی اپستیت اپ مکھ منطری شری دوش چوٹال جی کیندر سرکار منطری شری کرش یشش وی ادیق شری ام پرکاش ڈنکر جی بھائی بپل دیو جی سونی پت میں اپستیت بھائی کوشک جی اور روتک میں اپستیت بھائی ارون شرما جی آپ سب کو میرا بہت بہت امی اندن آج پویتر دن ہے جب ڈبل انجن کی سرکار آٹ ورش پورے کر رہی ہے ساتھی جوڑ سے تالیوں سے گڑ گڑ ہٹ کر کے اس آٹ ورش کی پوری ابنندن کر جوڑ سے ساتھی آج مانی گرہ منتری جی نے ہریانہ کو بہت بڑی سوگات دی ہے ایسی بڑی سوگات جس سے ہریانہ کا بھوش بدلے گا یہ جو ریل کوچ نوینی کرن کار کھانا ہے آپ سب نے دیکھا جب ماروتی کی فیکٹری آتی ہے ایک فیکٹری کے پیچھے کتنی فیکٹری ایک ساتھ پیچھے پیچھے کئی وینڈر آتے ہیں ریل وے تو ماروتی سے زیادہ کمپلیکس ہوتی ہے کی نہیں ہوتی ہے جو کار بنانے میں اگر 300 وینڈر آئیں گے ریل بنانے میں 800 وینڈر آتے ہیں بہت بڑا ایکو سسٹم اسے تیار ہوگا میں مانی گرہ منتری جی کو بہت بہت دھنی واد دیتا ہوں مانی پردان منتری شری نریندر موضی جی کو بہت بہت ابھی نندن کرتا ہوں کہ آپ نے حریانہ کے لیے سونی پس میں اتنی بڑی سوگات دی ساتھی UPA کی جو سرکار ہوتی تھی ریل کے لیے حریانہ کرتے تھے ماتر تین سو پندرہ کروڑ سال کا موضی جی نے آکے جب ڈبل انجن کی سرکار منی یہ سی تین سو پندرہ کروڑ کو بڑھا کے ریکارڈ ایک ہزار چار سو کروڑ کا سالانہ آون ٹن ہریانہ میں ریل کے وقاس کے لیے کیا ساتھی ہو یہ ہے ڈبل انجن کی سرکار کا بہت مہت مکھ سندیش ہم سب کے لیے ساتھی ہو اب ہریانہ میں قریب قریب 30 586 کروڑ کے ریل کے پروڈ سنکشن ہوئے ہیں تیجی سے کام چل رہا ہے میں ماننے مکھی منتری جی کو بہت دھنیواد دوں گا کوئی بھی کام کے لیے آپ کے پاس ہم آتے ہیں ایک چھوٹے سے فون پہ چھوٹے سے اس کارے کرتا کی بات پہ آپ ہر کام کو ترانت آپ سنکشن کرتے ہیں ترانت اس میں سیوگ کرتے ہیں آپ کا بہت بہت عوینندن مطر چار دوسرا وشے ہے اسٹیشن کا ماننے پردان منتری جی نے وں کا ٹینڈر فائنلائز ہو چکا ہے بہت جلدی یہاں پہ کام چالو ہوگا اسی طرح سے گرو گرام میں دو سو بارہ کروڑ سے چنڈ گڑ میں چار سو چھتیس کروڑ سے اور امبالا کین کرنال ماہ بھارت کرشن بھگوان کی بھومی کروک شتر اور ایتیاسک پانی پت میں بھی ورلڈ کلاس ریلوی سٹیشن بنانے کا ماسٹر پلان کی تیاری چل رہی ہے اسی کڑی میں میں مانیور گروہ منتری جی کو بہت بہت دھنیو دیتا ہوں کہ آج آپ نے عوی ندن کرتا ہوں کہ آپ نے اور بیٹل ریل کا فاؤنڈیشن سٹون لے کیا ساتھیوں موڈی جی کی سرکار کی ایک بہت بڑی خوبی ہے بہت بڑی خاصیت ہے فاؤنڈیشن سٹون بھی لے کرتے ہیں اور جب کام کمپلیٹ ترنت کر کے اس کا اناورن بھی اپنی سرکار میں کرتے ہیں موڈی جی تو آج جو مانیور گرہ منتری جی نے شک کام کیا ہے فاؤنڈیشن سٹون کا ہم سب مانیور گرہ منتری جی آپ کے سامنے سنکل بند ہے آپ کے سنکل کو فدی کی اور لے کے جائیں گے اور ساتھیوں ایک بار پھر آٹھ ورش پورے کرنے کے لیے ڈبل انجن بہت بہت دنیواد بھائی ملکر آبھار کے روپ میں تالیہ بجائیں گے یہ گوج دیش بھر میں جانی چاہیے کہ ہریانہ پردیش نئے پردیش کے نرمان کے ایک نئے سنکل کے ساتھ آگے بڑھ رہے اس لئے تالیہ ایک بھر ملکر بجائیں آبھار بھی کریں مانینی عشنی ویشنو جی کا مانینی ریل منتری مہدے کا دیویو سجنو آج کا دن ہریانہ پردیش کے لئے اس پردیش کے واسیوں کے لئے بہت وشیش ہے آج مانینی مکہ منتری شریف منہ لیال جی کے نترط میں سرکار اپ لبدھیوں سے بھرے ہوئے بھروسے سے بھرے ہوئے آٹھ ورش پورے کر رہی ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس اور ہریانہ ایک ہریانوی ایک کی راہ پر چلتے ہوئے مانینی منہ لیال جی نے ایک سمویدن شیل پاردر شی کشل اور سماویش سرکار کے مادھیم سے سوشاسن کی جو نیو رکھی ہے وہ اللہ لیخ نیو بھی ہے پرشن سنی بھی ہے اور انکرون نیو راجیوں کے لیے تو آئیے آپ سب کو بہت ساری شب کام نہ آئے بدھائی اس بات کے اور تحلیوں کے ساتھ کرتل دھون کے ساتھ اب اندن بھی کریں وندن کریں اور نویدن کریں اس بھارت ماتا کی زرہ دلی تک تا پہنچا دو میرے میترو بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی منچ پر ویراج من اپنے دیش کے سدرد تا کے پتی ہمارے گرہ منتری مانے ور امیت شاہ جی دیش میں ریلوے کا جال پھیرانے والے ان فا سکچر میں دیش کو آگے بڑھانے والے ایسے ہمارے یشتوی ریلوے منتری شری عشنی ویشنو جی حریانہ سرکار میں میرے ساتھ بودہ جی کی یہ دھرتی ہے یہ راجہ نہار سنگ جی کا شیط مانا جاتا ہے بابا فریض کی یہ دھرتی ہے بنانا ہم 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 نے کسران کو اس کی فصل کا لکھا جو سارا اپنے پاس رکھے وہ سرکار کے پاس بھی رہے اس کی پرکیورمنٹ ہو جائے فصل خراب ہو جائے اس کا معاوضہ سمیں پر مل جائے تو ہم نے اس کے لئے میری فصل میرا بیورا جیسے یہ کارکم شروع کیے ہیں آن لائن پولیسی کی چرچہ دھنکھر جی نے کی آج کوئی کرمچاری کم سے کم سفارش کرا کر کے اور وہ ٹرانسفر کے لئے کبھی نہیں جاتا گھر بیٹھے جو اس کی اچھا ہوتی اس کا ٹرانسفر ہوتا ہے گاؤں گاؤں میں سی ایس سی سنٹرز ہم نے کھول دی ہیں سرکار کی ہر یوجنا گھر بیٹھے گاؤں میں بیٹھے ہوئے ویکتی اور اپنی یوجنا کو پراب کر سکتا ہے ایک ویوستہ پریورتن کا کام میں 8 سالوں میں کیا ہے مطر گھنانے کے لئے اپلبدیاں بہت ہیں کل میں نے بہت سی اپلبدیاں سماجر پتروں کے مادیم سے آپ لوگ تک پہنچائی بھی ہیں آج ان سب کی چرچہ کرنے کی آوشکتہ نہیں ہے میں تو مانے گرہ منطری جی کو وشواص دلانا چاہتا ہوں کہ دیش کی جو پرگتی ہے اس دیش کی پرگتی میں ہریانہ اپنا پورا یوگدان بلکہ جتنا ہریانہ کی آغادی اور جتنا بھریانہ کا کھتر فل ہے اس کو دیکھتے ہوئے سے زیادہ یوگدان کرنے کے لئے ہمیشہ تطپر ہے آپ آوان جو کریں گے اس ہی لائن پر آگے بڑھیں آج 66 سو کروڑ روپے کی یوجناؤ کا خلان آج جس کی چرچہ پور میں ہو چکی ہے آج پورے پردیش میں نیشنل ہائیویز ہوں ریلویز ہوں بن رہے ہیں خوب چل رہے ہیں اور اس کے کارن سے ہمارا NCR area دلی دباؤ کو یعنی ایک پرکار سے کم کرنے کے لئے راجدانی ہے نشیدروف سے دباؤ کب ہونا چاہیے ہم نے آج پاس شہروں کی چاہے اس میں گروگرام ہے گروگرام میں ایک نئی سٹی گلوبل سٹی اس کے بہت جلدی ٹینڈر ہونے والے ہیں اور ایک پانچ نگر جس ریلویز اور بیٹل کوریڈور کی بات کی جا رہی ہے جو کم پی سڑک بنی ہے پلول سے لے کر اور منڈ کا تک پلول سے ہوتے ہوئے نگر جو وہاں بسنے والے ہیں ان کا بھی ایک دباؤ دلی کے اوپر یہ کم ہونے والا ہے مطر جاؤ میں دیکھیں تو چوبیس ہنٹے بجلی دینے کی بات کوئی سرکار اور پہلے کبھی نہیں کر سکی ہم نے ہریانہ میں کیا ہے اگر میں پچھلی اٹھالیس سالوں کی ہوں گی دیش میں یہ پہلا راج ہے کہ انپڑ کوئی بھی بی پچھلی چناؤ میں آگے نہیں بڑھ سکتا ہے ہم نے چناؤ میں ان کے لیے بکندری کرن کر کے ان کو پیسی دین کی ویوستہ ان کی طاقت تاکہ جو لوکل سل گورنمنٹ ہے وہ لوکل سل گورنمنٹ اپنے سی کے ساتھ لڑائی لڑنی ہیں وہ تین سی ہیں کرپشن کرائیم اور کاسٹ ان چیزوں کی لڑائی لگاتا لڑے ہیں لگاتا لڑتے رہیں گے پانچ چیزوں میں ہم چیزوں کو آگے بڑھائیں گے فائیو ایس جن کے ہم نے بڑھتری کی ہے ایک ایک بڑھ بڑی اپراد ہی ہیں ان کی نکیل کس رہے ہیں بڑے بڑے گینگ سر ہیں ان کو ایک پرکار سے احساس کرا رہے ہیں کہ اگر اپنے یہاں رہنا ہے تو ایک ایسا ناغرک جو مکھے دھارا میں رہ کر اور ایک ناغرک بن کر رہنا ہے اپراد کر نہ ہو تو اپراد نہیں کر سکتے باہر جا کریں گے اس ویشے پر بھی لنبی چرچہ ہماری دو دن میں ہونے والی ہے مر پونا آج اپنے گرہ منتری شریع امیشا جی اور اپنے ریلوے منتری ان کا بنندر کرتا ہوں اور میں وشواش دلاتا ہوں کہ دیش کے پرسان منتری آدھنی شریف نہندر مہدی جی کے نیت رتوں میں جو بھی سرکار کی اور سے ہم کو جو نردیش دیے جائیں جو آپ کی اپیشہ ہوگی اس کے اپر خراہ اتریں گے بہت 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 آبھار بہت بہت آبھار ماننی مکھ منتری مہدے کا یہ وشال جن سمدہ جو آج جن ریلی میں ہے اپنی اپنی اپستتی آپ کتنی مڑی سنکھیا میں ہے آپ کی تالیوں کی آواز سے وہ احساس ہونا چاہیے اس لئے مل کر آبھار کے روپ میں اس کشل نترط سکشم نترط کے پرتی آبھار وقت کریں جنہوں نے اس پردیش کو آٹھ ورشوں کی آترہ پوری کر رہے ہیں ایسے اوسر پر دیش کے یش سوی اگرہ اور سہکارت منتری ماننی شریع امید شاہ جی گرمہ وائی اپستیت سے ہم سب اب بھو تھے اس لئے کیول تالیہ نہیں بلکہ آپ کے ہاتھ میں وہ پھول جو دیش بھر میں کھلا ہے وہ ہوا میں لہرانا چاہیے لوگوں کو درش دکھائی دینا چاہیے کہ آج ہم کتنی ارجا کے ساتھ جوش کے ساتھ پردیش کو آگے بڑھانے کے لئے سکش آگے بڑھ رہے ہیں آئیے نویدن کریں آپ سب کی طرف سے ماننی اگرے اور کارت منتری بھارت سرکاز چریہ امید شاہ جی سے کہ وہ اپنے سممودھن کے لئے پدھارے کرتل دھانے جوش کے ساتھ اور جا کے ساتھ یہ ہم سب کا سو بھاگ یہ ہے میرے ساتھ میرے ساتھ نعرہ لگائے بھارت ماتا کی ایسی آواز نہیں چلے گی موڈی جی تک آواز جانی چاہیے بھاڈ پاس سرکار کے آٹ سال ہوئے ہیں میرے ساتھ سب لوگ دونوں ہاتھ اٹھائیے اٹھائیے دونوں ہاتھ بھاڈ پاس ہمیشہ ویجائے سنکلپ کی مٹی بینچ ہے اور پرچند آواز سے بھولیے بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی منچ اپر اپستیت بھارت ہریانہ کے لوگ مکہ منٹری بھائی منو اللہ کھٹر جی آج جو ڈیپاولی کا موڈی جی کا بڑا اُپھار لے کر ریلوے کی تین پری یوج نائے لے کر یہاں پر آئے ہیں ایسے بھارت سرکار کے ریل اور سنچار منٹری اسوینی ویشنو جی سرکار میں ہمارے ساتھی اُپمکہ منٹری بھائی دوسیان چوٹالا جی ہمارے پردی سدھی اور میرے میتر سری اوپی دھنکر جی ہمارے پردیش کے پرباری پورو مکھے منٹری تری پورا بھائی ویپلا دیو جی یہی کے سانس اور باجپا کے دیگت نیتا سری مان کشن پال گر جی اور آج آج سمیش سال ریلی کے اندر منو حرج کے آٹ سال کا ساسن کا سمرتھن کرنے آئے ہوئے ہری ہریانہ کے میرے پیارے بھائیو بیانو مات اور میرے جگر کے ٹکڑے جیسے یوہ مطر آپ سبھی کو نمسکار مطر ہریانہ سرکار کے آٹھ سال سباب تو رہے ہے آٹھ سال میں منو اللہ جی نے ہریانہ کو بدلنے کا کام کیا ہے منو اللہ دی آجادی کے بعد بہت سمی کے بعد پورے ہریانہ کو ایک مکھے منتری بھلا ہے پہلے یا تو مکھے منتری سیرسا کے ہوتے تھے یا رہتک کے ہوتے تھے ہریانہ کے نئی ہوتے تھے ہمارے منو ہر لال پورے ہریانہ کا مکھے منتری ہے پورے ہریانہ کا مکھے منتری ہے ماتاو بھائی و بہنو آج بھارتی جنسن کے پورو دا اور ہریانہ کی راج نیتی کے دگت دہتا سورگ ڈاکٹر ڈاکٹر مانگل سین کی کا جن مدین ہے آج ہریانہ بھارتی جنت پارٹی کا ہر کار کرتا ڈاکٹر مانگل سین کی اس پویتر سمرتی کو پرنام کر کر ان کو سردانجلی دے رہا ہے میں بھی آج ان کو سردانجلی دے رہا ہوں مانگل سین جی سدھانتوں کے آدار پر ویچار دارہ کے آدار پر پورا جیون جینے والے ایک کرمت یودہ تھے ستھے دیش بک سمات زدارت اور راج نیتی کے اندر سوچی ڈالانے کا پریاس کرنے والے ایک سچے ہریان بھی تھی مانگل سین نے ہریان میں بھارتی جن سن کی نیو ڈالی تھی ایک بیج بویا تھا آج جہاں پر بھی ان کی آتما ہوگی اس کو بڑی سترنٹو ستی ملے گی وہ بیج پر ہریان میں آج بہت بڑا بھارتی جنت پارٹی کا بن کر ہمارے سامنے کھڑا ہے مطر اے ہریان بھارت کے اتیاز کا بہت مہت مہت پورن ستان ہے جہاں گیتا گیتا پرگٹ ہوئی وہ اے ہریان ہے اسی پریداباد کی بھومی پر سنت سرد آس نے جن ملیا جیوان میں کبھی بھی دیکھ نہیں پائے درستی بادیت تھے میں نے ان کے سینکڑو پت دکھے تھے سینکڑو پت پڑے ہیں سینکڑو پت سنے ہیں دیکھ دیکھے بگر سری کرشنا کا ورنن کوئی درستی بادیت ویقتی کیسے اتنا سندر کر سکتا ہے تب ہوسکتا ہے جب سری کرشنا اس کے ردے میں بال کرشنا اس کے ردے میں ویراج مان ہو تب ہوسکتا ہے آج پورا دیش سرداز کے یہ بکتی کے پدوں کے آدھار پر اپنے جیون کا اور آتما کا اُنت مارگ پرسل کر رہا ہے آج میں سرداز جی کو بھی بہت ونم رتا سے یاد کر کر ان کے پون کار کو سردان جلی دینے کا کام کر رہا ہوں مط آج من منو سرداز آپ آج سرداز بہت یساسوی طریقے سے پورا کیا ہے منو آل جی جب مکھے منطری بنے میں بھارتی جن ٹا پار ٹی کا دی چکستہ چون آو لڑے چون آو لڑنے کے باد مجھے ملنے آئے میں نے پوچھا منو حلال جی کس کو مکھ منطری بنانا چاہیے تو منو حلال جی نے اپنے علاوے پندرہ نام گلار گینا دی اپنا نام وہ بولے نہیں اسی پرکار زیادہ ہے اس کے لیے ایلیویٹیڈ ریلویٹ ٹریک ایک نجیر بننے والا ہے اس کے آدھار پر آنے والے دینوں میں کئی سہروں کے اندر ایک کام ہونے والا ہے بھونسی میں ہریانہ پولیس آواز پریشر میں لگ 576 پولیس پریواروں کو آج اپنے خود کا گھر ملے گا اور وہ لوگ اپنے گھر میں رہنے جائیں گے میتروں اس پریو جو ریلوی کی ہوئی ہے اس سے گوری گرا سے چند گھر تک گور گا و چند گھر تک ڈلی کو بائی پاس کرتے ہوئے ستاب دی ایک سپریس جیسی کئی ریل گاڑیا بینہ روک تو دھرود گتی سے جا پائے گی اس سے ہمیں بہت بڑا پائدہ ہونے والا ہے میتروں آج ہماری یہاں پر جو آٹ سال ہوئے ہے آٹ سال کے پہلے کا ہریانہ آپ یاد کر یہ سرکار تھی 3D فلم تو دیکھتے ہیں مگر پورے بھارت میں 3D سرکار صرف ہودا جی نے دکھائی اس میں درباری تھے داماد تھے اور ڈیلر بھی تھے درباری داماد اور ڈیلر کی ہودا سرکار کی جگہ وکاس کرنے والی بھارتی جنت پارٹی کی سرکار موڈی جی کے نیت روتوں میں بنی اور منو ہر لال جی اس کے مکہ منتری بنے مطر خٹر جی نے سبی ورگو کی چنطہ کی ہے پورے ہریانہ کی چنطہ کی ہے اور میں آج دھڑل لے سے کہہ سکتا ہوں پچاس ورس کی سرکار ایک اور اور ہمارے منو ہر لال کی آٹ ڈال ایک اور پلڈا ہمارا بھاری ہے بھائی پلڈا ہمارا بھاری ہے مطر ہم نے ویراثت میں ملے پھٹے حال سسٹم کو بدلا ہے برس آچار پر انکوس لگایا ہے بھائی بھتی سا واد کو نشیت کیا ہے اور یہاں پر موڈی جی کا لاب موڈی جی کی یوج ناؤ کو ہر گریب تک پہنچ آئے پہلا راج ہے ہریانہ ایک پہلا راج ہے جیس راج میں کیروس نہیں ہے ایک ایسا راج ہے جو دھوا مکت راج بنا ہے ہریانہ میں ہر ایک مات کے گھر میں ہر ایک مات کے گھر میں گیس کا چولا ہے میترو آج کھادیان اور دود اتپادن میں ہریانہ ڈیش میں دوسرے سطھان پر آیا ہے اولمپک پد ویجیتاو میں اور نیشنل گیم میں ہریانہ پہلے سطھان پر آیا ہے ہریانہ ڈیش کا پہلا پڑی لکھی پنچائے تو وہ الار راج بنا ہے آج ایک بھی سرپنج انگوٹہ نہیں لگاتا ہے ایسا ہمارا ایک مات راج ہے پورا 119 یوان سٹارٹ اپ رجیش کر چکے ہے اور سٹارٹ اپ پنجی کرن میں پرتی بھی اگر آبادی کی درستی سے دیکھے آبادی کی درستی سے آسط دیکھے آئے بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی آبادی ون دی ون دی ون دی بہت مہد آبھار ماننی کیندری گری اور سہ کارت منتری شمی شاہ جی کا ماننی مکھ منتری مہدے سے نیویدن کروں گا ایک سمرت چند ماننی شمی شمی شاہ جی کو بھیٹ کرنے کے لیے مکھ منتری مہدے سے نیویدن کروں گا مرنوحلال جی سے کہ ہریانہ کے اس دھڑا پر آپ کا آگمن ہم سب کے لئے سبھاگی کی بات ہے مکہ منتری مہدے ماننیے گریہ اور سائکارتہ منتری مہدے کو ایک سمرت چند یہ ورات سوروپ ہے ہریانہ کی یہ دھرتی بھگوان شریف کشن کے ورات سوروپ کے درشن کی وہ دھرتی ہے جہاں گیتا کا سندیش پرسودیت ہوا میں دوشین چوٹالا جی ماننیے مکہ منتری مہدے سے نمیدن کروں گا کہ آپ ہر سوروپ ماننیے شریف اشونی ویشنوجی کنڈریہ ریل سنچار الیکٹرونکس اور سوچنا پرودگی کی منتری مہدے کو بھی ایک سمرت چند بھیٹ کریں شریف ایک بہت بہت ایک بار کرتل بھانی کے ساتھ